اسلام علیکم اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ایسی میکٹرکس کے بارے میں تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے مدد سے ہم ایک ویب سائٹ کے بیک اینڈ کو چیک کرتے ہیں مطلب اس میں کتنے زیادہ بیک لنکس ہیں وہ کتنے زیادہ کوالٹیک ہیں اور وہ ساری چیزیں ہیں تو ان میکٹرکس میں سب سے پہلے جو آتا ہے جو ہمارے ملک میں بھی سب سے زیادہ مشہور ہے وہ ہے موز کا ڈومین آتھورٹی اور پیج آتھورٹی اور سپاوم سکور سب سے پہلے ڈومین آتھورٹی تو ڈومین آتھورٹی بیسکلی موز والوں نے ایک طریقہ بنایا ہے کافی زیادہ فیکٹرز کے ذریعے یہ ایک ویب سائٹ کو ایولویٹ کرتے ہیں مطلب اس کے اس کے روٹ ڈومینز کو چیک کرتے ہیں اس کے سارے بیک لنکس کو چیک کرتے ہیں ان کی پھر کوالٹیک کو دیکھتے ہیں تو پھر اینڈ پہ جا کے اس کو ایک نمبر دے دیتے ہیں ویب سائٹ کو کہ یہ اس کی اتنی زیادہ ڈومین آتھورٹی ہے اور ان کا گوگل کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اور زیادہ کوالٹی کے بیک لنک بنائے ہوں اور یہ کام اتھورٹی دکھا رہے ہوں اور بہت سے لنک ہیں جو ان کے بورڈ کرال نہیں کر پاتے اور دنیا میں جو سب سے سلو کرالر ہے وہ بھی ان کے یہ ہے مطلب وہ دو تین ماہ اسے لگ جاتے ہیں دوبارہ کرال کرنے میں پھر جا کے وہ کہیں اپ ڈیٹ کرتا ہے صحیح طریقے سے اس کے بعد پیج آتھورٹی پیج آتھورٹی بھی موز والوں کا ایک میٹرکس ہے یہ ایک سپیسیفک پیج کے اوپر فوکس کرتا ہے جیسے دومین آتھورٹی پوری دومین کے اوپر فوکس کرتا ہے تو یہ پیج آتھورٹی جو ہے یہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ ایک پیج کو کتنے بیک لنکس مل رہے ہیں اور اس کی ڈومین جو ہے اس کی کتنی زیادہ پاور ہے ان ساری چیزوں کو دیکھ کے تو پھر یہ ایویلویٹ کر کے اس پیج کو ایک نمبر دے دیتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے ایچ ریپس جو میری نظر میں مال سے بہتر ہے جن کی کافی حد تک کیونکہ یہ اور بھی بہت زیادہ چیزوں کو چیک کرتے ہیں جن کو دومین آتھورٹی نہیں چیک کرتی تو ان کے دو ہیں کومن دومین ریٹنگ اور یو آر ریٹنگ تو دومین ریٹنگ جو ہے وہ جیسے موز کی ہے اس طرح اس کے بھی وہ ریفرنگ ڈومین وغیرہ ان ساری چیزوں کو چیک کرتے ہیں اور پھر ایک سے سو کے درمیان وہ ایک نمبر دے دیتے ہیں ویب سائٹ کو کہ اتنی زیادہ پاور فول ہے تو اس کو کلکولیٹ کرنے کا یہ ایک بہت لمبا سارا پروسیجر ہے ان کا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ویب سائٹ کو کتنے زیادہ یونیک ڈومین ڈو فولو بیکنگ دے رہی ہیں پھر ان کے ڈومین ریٹنگ کو دیکھتے ہیں پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کتنے زیادہ یونیک بیکنگ مر رہے ہیں پھر یہ ایک ان کا اپنا ایک سیکرٹ میت ہے جسے اپلائے کرتے ہیں تو پھر اس کے ذریعے یہ ایک نمبر ایویلویٹ کرتے ہیں سو سے زیرو سے سو کے درمیان اگر آپ ایک ویب سائٹ سے ایک سے زیادہ بیکنگ لیں گے تو ان کا ڈومین ریٹنگ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا یہ صرف ایک لنک کو دیکھتے ہیں اور اسی سے ہی آگے آپ کی ڈومین ریٹنگ انکریز کرتے ہیں ایک ویب سائٹ جتنی زیادہ کم ویب سائٹ کو آگے بیک لنک دے گی اس کی ڈومین ریٹنگ جو ہے وہ اتنی زیادہ ہائی ہوگی مطلب اس ویب سائٹ میں لنک جو ہے ڈومین ریٹنگ جو ہے وہ کافی زیادہ ہوگا دوسری ویب سائٹ کے مقابلے میں اگر وہ نو فولو کی ذریعے لنک کر رہی ہے تو اس سے آپ کی ڈومین ریٹنگ انکریز نہیں ہوگی اگر ایک ویب سائٹ سے آپ کو بیک لنک مر رہے ہیں دو فولو تو اگر اس کی ڈومین ریٹنگ انکریز ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس کی ڈومین ریٹنگ بھی انکریز ہو جائی کچھ یہ ایف ایکیو انہوں نے نیچے دیئے ہیں اگر آپ کوئی بھی نیا بینک لنک نہ بنایا تو آپ کی اگر ڈومین ریٹنگ گر جائے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کے یہ مطلب ہے کہ ایک ویب سائٹ اس کی ڈومین ریٹنگ ہنڈرڈ ہے اگر اس سے زیادہ بیک لنک مل گئے ہیں مطلب جو بڑی پاورفل ویب سائٹ سے اس کو زیادہ بیک لنک مل گئے ہیں تو وہ اب ہنڈرڈ سے اوپر وان ہنڈرڈ بان نہیں جا سکتی اس وجہ سے وہ جو دوسری ویب سائٹ ہوتی ہیں ان کو ایک لیول وہ کم کر دیتے ہیں دوسرا جو سب سے زیادہ کومن سوال ہے کہ وہ یہ کہ میرا جو کمپیٹیٹر ہے اس کو دو تین ویب سائٹ نے لنک کی ہے اور مجھے دس پندرہ نے لنک کی ہے اور پھر اس کی ڈومین ریٹنگ زیادہ کیوں ہے میری ڈومین ریٹنگ کم کیوں ہے ک peng from com ایک لنک مل گئے وہ ایز خدم روشاہ به そう کو چہتے ہیں تو اس سوال کے جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ جو ویب سائٹس انہیں لنک کر رہی ہیں وہ آگے کم ویب سائٹس کو لنک کر رہی ہیں اور اس وجہ سے ان کا ڈومین ریٹنگ گوز زیادہ ہے اس وجہ سے وہ اس کی uس لوگ کے کامپیٹر کمidad کی وہویب سائٹ کے ڈومین ریٹنگ ہیں وہ زیادہ ہی نہیں کر رہی ہیں آپ کے quite ہونے کی بہب اوجود وہ زیادہ لوگوں کو لنک کر رہی ہیں زیادہ لوگوں کی ویب سیٹس کو تو اس وجہ سے آپ کا ڈی آر کم ہے اس کے بعد آتا ہے یورل ریٹنگ یہ بھی دومین ریٹنگ کی طرح جتنے زیادہ بیکنگ سو ایک یورل کو ملیں اس حساب سے پھر زیرو سے لے کے ہنڈرڈ کے درمیان یہ ایک نمبر جنریٹ کر کے تو وہ ویب سیٹ کے لیے ایویلویٹ کرتے ہیں تو جتنے زیادہ اچھے کالٹی کے بیک لنکس ہوں گے اتنا زیادہ اس کا ویٹس زیادہ ہوگا اس کی یورل ریٹنگ زیادہ ہوگی تو اس کو کالکولیٹ اس طریقے سے کیا جاتا ہے یہ انٹرنل لنکنگ کو بھی دیکھتے ہیں نو فولو فیکٹرز کو بھی دیکھتے ہیں اور کچھ اور ان کے فیکٹرز ہیں ویب سیٹ کو کرال وغیرہ کر کے اس کا جو اس کا کرال لپ بھی دیکھیں گے اور اس طرح کر کے کافی زیادہ چیزیں چیک کر کے تو پھر یہ ایویلویٹ کر دیں گے یہ نمبر پیج کو اس کے بعد آتا ہے میرے تین سال کے تجربے کے مطابق یہ سب سے زیادہ پاورفول ترین میٹرکس ہے اور سیڈلی یہ مارکیٹ میں سب سے کم یوز کیا جاتا ہے یہ اتنا زیادہ پاورفول ہے جس کی کوئی حد نہیں مطلب اگر لوگ اسے سمجھائیں کہ یہ کزنا زیادہ پاورفول ہے لوگ دوسرے سارے میٹرکس چھوڑ دیں ترسٹ فلو کو کاؤنٹ اس طرح کیا جاتا ہے سائٹیشن فلو پہلے کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کتنی زیادہ جو بیک لنکس ہیں وہ مر رہے ہیں ویب سائٹ کو پھر ان کا ترسٹ فلو دیکھتے ہیں کہ مطلب وہ کتنی زیادہ کوالٹی کے ہیں اب ہماری جو زیادہ تر یوتھ ہیں جو ایسی اوز ہیں وہ دیکھتے ہیں ایک لوجک کے حساب سے وہ سائٹیشن کو دیکھتے ہیں مطلب کتنی زیادہ کوالٹی میں لنک کر رہے ہیں اگر مثال کے طور پر ایک ویب سائٹ ہے اور وہاں سے ٹوٹل سو ریفرین ڈومینز ہیں اور ان کے بیک لنکس سے کوئی دس پندرہ ہزار ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ کتنی زیادہ کوالٹی وغیرہ کیا ہیں مطلب وہ کتنی زیادہ کوالٹی پروائیڈ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اس کو ترسٹ فلو میں دیکھنا ہوتا ہے مطلب کتنی زیادہ اس میں سے ترسٹ فلو ہوتی ہیں جو آپ کی ویب سائٹ کے فائدہ کر رہے ہیں اور ان کی ریشو جو ہے پرفیکٹ بیک لنکس سب سے زیادہ پاورفل بیک لنکس کی ریشو ہوتی ہے ون آگے کولن ون مطلب اگر ترسٹ فلو چالیس ہے اور سائٹیشن فلو بھی چالیس ہے تو مطلب یہ ویب سائٹ بلکل پرفیکٹ ہے مطلب اس کی بیک لنکس پروفائل جو ہے وہ دنیا کی بہترین ترین بیک لنکس پروفائل میں ہے اگر ترسٹ فلو ون ہو اور سائٹیشن فورٹی ہو تو مطلب وہ دنیا کی سپامی ترین ویب سائٹ ہے اگر کوئی ٹین فیفٹین ہو تو مطلب وہ ایوریج ہے اس میں کوئی آدھے سپامی بیک لنکس ہو سکتے ہیں اور آدھے کوالٹی ہو سکتے ہیں آپ نے ترسٹ فلو کے اوپر نظر رکھنی ہے سائٹیشن اماؤنٹ کو شو کرتا ہے اور ترسٹ کوالٹی کو شو کرتا ہے اور اس کے بعد جو اینڈ پہ میٹرکس آتا ہے وہ پیج رینک پیج رینک گوگل نے ایک بنایا تھا ایک سے سات تک تو اس سے کافی سال پہلے انہوں نے ختم کر دیا ابھی تک بھی جو گوگل کے ویب ماسٹر جیسے جون مولار وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک بھی ہم اسے تھوڑا بہت کسی نہ کسی طریقے سے یوز کر لیتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو ان میٹرکس کی سمجھاگی ہوگی ایسیو میں بہت زیادہ قیمتی چیزیں ہیں اگر آپ کو ان کا نہ پتا ہو تو کوئی بندہ آپ کو کسی بھی طریقے سے سکیم کر سکتا ہے آپ کو کوئی لو قوالٹی بیک لنک دے سکتا ہے لو قوالٹی ایکسپائر دومین دے سکتا ہے تو ان میٹرکس کا پتا ہونا آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے ویڈیو دیکھنے کے شکریہ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں سے بھی کافی نیو چیزیں سیکھنے کے ملی ہوں گی آپ کو کافی نیو چیزیں سیکھنے کے ساتھنے 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 کے ساتھنے